حضور سے پوچھا جاتا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا نہیں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی دکھا جائے بشری کمزوریاں بھی تو ہیں پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ آنے مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی آ جائے بلکہ ایک حدیث میں آیا اولاد کے بارے میں مجبنتن مبخلتن یہ جو جب بندہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو اس میں دو خامی آ جاتی ہیں تھوڑا سا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا بزدل ہو جاتا ہے جب شادی نہیں ہوئی ہوتی اولاد نہیں ہوتی تو اس وقت کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی زیادہ بھڑک اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتا ہے لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا محتاج چلتا ہے کہ پیچھے بچے انتظار کر رہے ہیں وہ کہیں یتیم نہ ہو جائیں اولاد تھوڑا سا بزدل بنا دیتی ہے اسی طرح اولاد تھوڑا سا بخیل بنا دیتی ہے تو فرمایا مجبنتن مبخلا یہ دو چیزیں اولاد کی وجہ سے آ جاتی ہیں تو کہا مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی آ جائے مومن بہادر ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس کے اندر کمزوری بھی آ جائے تھوڑی سی بزدلی بھی آ جائے تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا یہ پکی بات ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن کی زندگی سچ سے عبارت ہے اور حضور کا ایک فرمانہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے بدبو نکل دی ہے جس کو عام لوگ تو نہیں سونگ پاتے لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اگر وہ پھر دوبارہ جھوٹ بولے تو ایک میل اور پیچھے ہٹ گئے اب میں اور آپ سمجھیں کہ اگر ہماری زندگی میں صبح و شام سویرے جھوٹی جھوٹ ہے تو فرشتے کتنی دور جا چکے ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیئے کسی نے جادو کر دیا کسی نے ٹونہ کر دیا اور بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس وہ کہتے ہیں تو بیلے سے را گیا نہیں تو چل جانے تھے تعویز اور میاں رحمت کے فرشتے تو ہم نے دور ہٹائے ہوئے تو سچ بولنا شروع کر دے فرشتے نیڑے آنا شروع ہو جائیں گے تیرے گھر میں رحمت ہی برسنا شروع ہے لیکن تو اپنا طرز زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا جھوٹ نہیں چھوڑنا چاہتا حرام خوری نہیں چھوڑنا چاہتا ناپاک رزق نہیں چھوڑنا چاہتا نظروں کی ناپاکزگی کا عمل بھی جاری ہے خیال بھی ناتاہر ہیں دھوکہ بھی دینا چاہتا ہے فراڈ بھی کرنا چاہتا ہے دو نمبر مال بھی بیجتا ہے اس پیر سے بھی تعویز لے آیا اس سے بھی لے آیا تعویز لے کے گھر میں دکان پہ بھی لٹکایا ہوا ہے برکت ہو جائے میاں کوئی تعویز گھر میں نہ رکھ بس اللہ کا نام تیرے گھر میں ہونا چاہیے تیرے سینے میں کلمہ لکھا ہے تو سچ کا خوگر بن جا اللہ کی رحمتیں تیرے اتر اوپر لیں کوئی تعویز والے میرے خلاف نہ ہو جائیں میں بھی تعویز کا قائل ہوں تعویز حرام نہیں ہیں جو شریعت کے ذابطوں کے مطابق لکھے جائیں لیکن یہ ہر وقت اسی کام میں پڑا رہنا اسی کام میں بھاگو اس عامل کے پاس اور میں نے بڑے بڑے شریف لوگ بھی دیکھے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں تعویز کا کاروبار شروع کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کہتے ہیں کہ جی بس 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 اور تجھے کسی نے تعویز ڈال دیئے تو یہ ایک ایسا عجیب سا کاروبار ہے عجیب سا نظام ہے تو یہ ہماری بد آمالیوں کا عقص ہوتا ہے ہماری زندگی میں جو ہمیں بے چین کرتا ہے ہمیں بے قرار کرتا ہے تو ہم اپنی بے قراریاں تعویز سے نہ مٹائیں ہم اپنی بے قراریاں اگر مٹانا چاہتے ہیں محمد عربی کی دہلیز پہ آ جائیں ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو روحوں میں اتاریں دیکھنا یہ تعویز کیسا زود اثر ہوتا ہے اور کیسے رحمت کے فرشتے نیڑے آتے ہیں اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تو انوار برستے ہیں روحوں کو قرار ملتا ہے تو صاحب بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت ہے حضور کے ساتھ ہمارا رب دیشک ہے حضور کے ساتھ ہماری الفت کا رشتہ ہے تو اس رشتے کو ہم اپنے عمل سے ثابت کریں